میں 35 سال مسلم لیگ نون کے رہا ہوں کبھی کسی اور جماعت میں نہیں گیا کبھی مسلم لیگ نون کو پہلے جھولنے کی ضرورت نہیں پڑی میں نے اصولوں پر شیاست کی ہے مسلم لیگ نون نے ووٹ پیسل دو کی شیاست چھوڑ دی ادار کی شیاست پکڑ لی تو میں نے ان سے معذرت بھی کر لی ایک سال پہلے ہی تو میں نے کہا جی میں اس شیاست دیسا نہیں رہتا اس کے بعد میں نے الیکشن بھی نہیں لڑا تو میں آج جس سفر پر ہم سب نکلے ہیں یہ ایک سوچ ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں پر جو آج جماعتیں تین ہوئے ہیں یہ سوچ نہیں ہے تو میں کسی اور جماعت میں نہیں ہی نئی جماعت جو ساتھی اس پر چلنا چاہتے ہیں میں نے سوچ آپ کے سامنے رکھ دی ہے جو سوچ سے اتفاق کرتے ہیں انشاءاللہ آگے معاملہ بڑھے گا اللہ تعالی باقی جماعتوں کوئی توفیق دے کہ وہ اس سوچ پر چلنے کی کوشش کر لیں ہم نے ایک سال ری بیجنگ پانستان کا پلیٹ فارم ہم اس لیے رکھا تھا کہ کم از کم ان کو ہوش آ جائے کہ آج ملک کہاں پر کھڑا ہے اس کے حل کیا ہے لیکن وہ سوچ ہمیں نظر نہیں آئی اور آج ملک کے حنات بد سے بتر ہوتے جائے کیا ہم گھر بیٹھے رہے ہیں کیا ہم اس سفر کی تضاہ نہ کریں ہم میں تو ذمہ داری محسوس کرتا ہوں یہ سب لوگ جو یہاں بیٹھے ہیں اور کروڑوں لوگ اور بھی ہیں جو آج ملک کی بہتری جاتے ہیں انشاءاللہ یہ پلیٹ فارم ان کو بہتر سفر پر لے کر چلے کہ ہم نے آپ کی اکثر باتوں کا جواب ہم دے چکے ہم کسی بھی میں ذاتی طور پر ہم میں سے کوئی بھی شاید کسی بھی غیر جمہوری عمل کا حصہ نہیں رہے اور نہ ہی ہمارا یہ فیصلہ ہے کہ ہم کسی غیر جمہوری عمل کا حصہ بنیں گے ہم اقتدار ہر قیمت پر اقتدار نہیں چاہیے لیکن ملک میں کچھ لوگ تو ہونے چاہیے جو حق کی بات کر سکیں ملک کے مسائل کی بات کر سکیں میں نے تو آپ کے سامنے بات رکھی ہے کہ آج ہر جماعت کسی نہ کسی حکومت میں اقتدار میں ہے کیا انہوں نے یہ بجٹ سیشن یہ موقع ہوتا ہے کہ اپنی پالیسی ملک کے سامنے رکھیں کسی نے ملک کے مسائل کی بات کی صرف بات ہی کر دیتے حال تو دور کی بات ہے یہ وہی پرانی روایتی سیاست وہی بجٹ کو آگے پیچھے کر دینا کوئی اصلاحات نہ کرنا ملک کیسے چلے گا تو یہ ہمیشہ سے ہوتا ہے رہا تو آگے نہیں ہونا چاہیے ہم یہ کہہ رہے ہیں یہ آپ کا سبق ہے ہمیشہ ہوتا آ رہا ہے تو آج قبول نہیں ہے یہ اس سفر کی تدا ہے جو ہمیشہ ہوتے ہونے کے خلاق ہمیشہ ہوتا ہے تو آج معاملہ رک گیا ہے اس سے آگے معاملہ چلنے والا نہیں آپ یقین کر لیں میں آپ کو مشکور ہوں آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ یہاں پر جو لوگ بیٹھے ہیں ان کی شاید ایک بڑی تعداد جو پہلے کبھی کسی پولٹیکل فنکشن میں نہیں ہے یہ پہلا ان کا پولٹیکل فنکشن ہے اس لیے کچھ جو ہماری باتیں ہیں وہ اپیل کیا ہے اگرانے لوگوں کو آپ کی بات بلکل ضرورت ہے یہ آپ نے صرف ایک شعبے کا ذکر کیا ہم زندگی کے ہر شعبے میں پیچھے رہے گئے تو میں نے یہ کہا کہ آج ہمارے حکمرانوں کے ان باتوں کی فکر ہی نہیں ہے کم از کے میں ایک جماعت ہے جو ایک حد تک آپ پر سلوشنز دے گی مسائل حل کرنے کا جو ڈیٹیل پلان ہوتا ہے وہ ایکسپرٹ بناتے ہیں لیکن جو پولٹیکل لوگ ہوتے ہیں وہ اس کی نشاندہی کرتے ہیں اس پر کمیٹمنٹ کا اظہار کرتے ہیں اور پھر معاملہ آگے چلتا ہے تو جو اگر آپ ٹیکنالوجی بیس سلوشن اگر آپ کا سلوشنز ہیں ہم بلکو سننے کو تیار ہیں ہماری جو ٹیم ہے اس کے اندر جو ڈیپٹھ ہے میں نے پہلے کہا اس ٹیم میں جتنی ڈیپٹھ ہے آج آپ تینوں جماعتیں اکٹھی کر لیں ان کے اندر نہ وہ پولٹیکل ڈیپٹھ نہ وہ اٹلیکچول ڈیپٹھ آپ کو ملی اس لیے یہ حل طلب مسئلے ہیں اور انشاءاللہ حل ہوں گی لیکن آپ کو سیاسی استحقام چاہیے کیونکہ سیاست میں ہر ایک سے ڈیالوگ ہوتا ہے آج میں تو سب سے بڑے اڈوکیٹ ہوں کہ آج اس ملک کو سیاسی پولٹیکل لیڈرز کو وہ آج ڈیالوگ کی ضرورت ہے یہ اپنی کرسی کو الہیدہ رکھیں اپنی شکایات کو ایک طرف رکھیں اور اس ملک آگے چلنے کے راستے کا تعیون کریں میرا کوئی اختلاف مسئلی قنون سے نہیں ہے بلکل کوئی نہ ذاتی اختلاف ہے نہ مجھے کچھ چاہیے مسئلی قنون سے میں نے تو ایک سیدھی بات کی ہے کہ میں اس سیاست کے ساتھ نہیں چل سکتا جس کا انتخاب اب مسئلی قنون نے کیا ہے میں ووڈ کو عزت دوگی سیاست کے ساتھ چل سکتا ہوں اس سیاست کے ساتھ نہیں چل سکتا یہ مجھ میں خامی سمجھ لیں جو مردی سمجھ باقی سیاست ملک کو سیاسی لیڈر ہی لے کر آگے جاتے ہیں لیکن سیاسی لیڈروں میں کبیسی بھی چاہیے سیاسی لیڈروں میں سوچ چاہیے آج اس سوچ کا فرکدان ہے آج سیاست نفرت میں بدل گئی ہے دشنی میں بدل گئی ہے پارلیمان پچھلے چھ سال سے صرف گالی گلوش کا مرکز ہے وہاں پر کوئی عوام کی بات نہیں ہوتی مسائل کی حل کی بات نہیں ہوتی